بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے ہسٹوریکل ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں برائی کرم مجھے پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں برائی کرم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں شجاعت کی روح پھونکتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ حکم نہ دیں جنگ شروع نہ کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر دو زرہیں پہن رکھی تھیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاقید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو پامردی اور ثابت قدمی سے کام لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لپک پڑے جن میں علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سبیر رضی اللہ عنہ بن عوام اور عمر رضی اللہ عنہ بن خطابی تھے لیکن ابود جانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑی ہو جائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار انہیں دے دی ابود جانہ رضی اللہ عنہ بڑے جانباس تھے ڈڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اب موت تک لڑتے رہیں گے چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے لیکن اس جیسے موقع پر نہیں مشرقین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کیا تھا ان کا سپاسالار ابو سفیان تھا جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا مائمنہ پر خالد بن ولید تھے جو ابھی تک مشرق تھے مائسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل تھا پیدل فوج کی کمان صفوہ بن امیہ کے پاس تھی اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربی مقرر ہوئے جھنٹا بنو عبدالتار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب بنو عبد مناف نے قسائی سے وراثت میں پائے ہوئے مناسب کو باہم تقسیم کیا تھا جس کی تفصیل ابتدائے کتاب میں گزر چکی ہے پھر باپ دادا سے جو دستور چلا آ رہا تھا اس کے پیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے میں ان سے نظا بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن سپاہ سالار ابو سفیان نے انہیں یاد دلایا کہ جنگِ بدر میں ان کا پرچمبردار نظر بن حارس گرفتار ہوا تو قریش کو کن حالات سے دو چار ہونا پڑا تھا اور اس بات کو یاد دلانے کے ساتھ ہی ان کا غصہ بھڑکانے کے لئے کہا اے بنی ابتدار بدر کے روز آپ لوگوں نے ہمارا جنڈا لے رکھا تھا تو ہمیں جن حالات سے دو چار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھی لیا ہے در حقیقت فوج پر جنڈے ہی کی جانب سے زد پڑتی ہے جب جنڈا گر پڑتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں پس اب کی بار آپ لوگ یا تو ہمارا جنڈا ٹھیک طور سے سنبھالیں یا ہمارے اور جنڈے کے درمیان سے ہٹ جائیں ہم اس کا انتظام خود کر لیں گے اس گفتگو سے ابو سفیان کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب رہا کیونکہ اس کی بات سن کر بنی ابتدار کو سخت تاوایا انہوں نے دھمکیاں دیں معلوم ہوتا تھا کہ اس پر پل پڑیں گے کہنے لگے ہم اپنا جنڈا تمہیں دیں گے کل جب ٹکر ہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تو وہ نہایت پامردی کے ساتھ جمع رہے یہاں تک کہ ان کا ایک ایک آدمی لقمہ یجل بن گیا آغاز جنگ سے کچھ پہلے قریش نے مسلمانوں کی صف میں پھوٹ ڈالنے اور نزا پیدا کرنے کی کوشش کی اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے انسار کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹ سے ہٹ جائیں تو ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہ ہوگا کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے اس کے آگے یہ چال کیوں کر کامیاب ہو سکتی تھی چنانچہ انسار نے اسے نہایت سخت جواب دیا اور کڑوی کسیلی سنائی پھر وقت سفر قریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی یعنی ان کا ایک خیانت کوش آلاکار ابو عامر فاسق مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا اس شخص کا نام عبد عمر بن سیفی تھا اور اسے راہب کہا جاتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا یہ جاہلیت میں قبیلہ عوض کا سردار تھا لیکن جب اسلام کی آمد آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی پھانسی بن گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھل کر رداوت پر اتار آیا چنانچہ وہ مدینہ سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا بھڑکا کر آمادائی جنگ کیا اور یقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جو میدان احد میں احابیش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعریف کرتے ہوئے کہا قبیلہ اعوس کے لوگوں میں ابو آمیر ہوں ان لوگوں نے کہا اوہ فاسق اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے اس نے یہ جواب سنا تو کہا اوہو میری قوم میرے باد شر سے دو چار ہو گئی ہے پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی کسرت اور ساز و سامان کی فیراوانی کے باوجود مشرقین کے دلوں پر مسلمانوں کا کس قدر خوف اور ان کی کیسی حیبت تاری تھی جوش و حمد دلانے کے لیے قریشی عورتوں کی تگوداز ادھر قریشی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے اٹھیں ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند بنتیں اتبا کر رہی تھی ان عورتوں نے صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا لڑائی کے لیے بھڑکایا جانبازوں کو غیرت دلائی اور نیزہ بازی و شمشیر زنی مار دھار اور تیر افغنی کے لیے جذبات کو پر انگ اختا کیا کبھی وہ علم برداروں کو مخاطب کر کے یوں کہتیں دیکھو بنی عبدت تار دیکھو پشت کے پاس تار خوب کرو شمشیر کا وار اور کبھی اپنی قوم کو لڑائی کا چوش دلاتے ہوئے یوں کہتیں اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور کالینیں بچھائیں گی اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی جنگ کا پہلا ایندھن اس کے بعد دونوں فریق بلکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا جنگ کا پہلا ایندھن مشرقین کا عالم بردار طلحہ بن ابی طلحہ ابتری بنا یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شہ سوار تھا اسے مسلمان کا بشل کتیبہ یعنی لشکر کا مینڈھا کہتے تھے یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی اس کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ مقابلے سے کتر آ گئے لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ایک لمحے کی محلت دیے بغیر شیر کی طرح چست لگا کر اونٹ پر جا چڑھے پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے زبا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرت مسرد سے نعرہ تکبیر بلند کیا مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور فرمایا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرے ہواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں مورکے کا مرکز سقل اور علم برداروں کا صفایہ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شولے بڑھا کٹھے اور پورے میدان میں پرزو اور مار تھاڑ شروع ہو گئی مشرقین کا پرچم مورکے کا مرکز سقل تھا بنو اب تو تار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یکے بعد دیگرے پرچم سنبھالا لیکن سب کے سب مارے گئے سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی یہاں تک کہ پھیپڑا دکھائی دینے لگا اس کے بعد ابو سعید بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا اس پر حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے پر لگا جسے اس کی زبان باہر نکال آئی اور وہ اسی وقت مر گیا لیکن بعد سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابو سعید نے باہر نکل کر دعوت مبارزت دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے پڑھ کر مقابلہ کیا دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا ایک وار کیا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سعید کو مار لیا اس کے بعد مسافہ بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا لیکن اسے یاسم بن ثابت بن ابی افلاح رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا اس کے بعد اس کے بھائی کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے ٹوٹ پڑے اور لڑ پھڑ کر اس کا کام تمام کر دیا پھر ان دونوں کے بھائی کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا مگر اسے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ آسم بن ثابت بن ابی افلاح رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر ختم کیا یہ ایک ہی گھر کے چھے افراد تھے یعنی سب کے سب ابو طلحہ بن عثمان بن عبدالتار کے بیٹے یا پوتے تھے جو مشرقین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے اس کے بعد قبیلہ بنی عبدالتار کے ایک اور شخص ارتات بن شرجیل نے پرچم سنبھالا لیکن اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا اس کے بعد شریح بن قارض نے جھنڈا اٹھایا مگر اسے قزمان نے قتل کر دیا قزمان منافق تھا اور اسلام کے بجائے قبائلی حمیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا شریح کے بعد ابو زید عمر بن عبد منافق تری نے جھنڈا سنبھالا مگر اسے بھی قزمان نے ٹھکانے لگا دیا پھر شرجیل بن حاشم ابتری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا مگر وہ بھی قزمان کے ہاتھوں مارا گیا یہ بنو عبدالتار کے دس افراد ہوئے جنہوں نے مشرقین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھا تھا لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے جس کا نام ثواب تھا لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور ایسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاوں سے بھی بازی لے گیا یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ یکے بعد دیگرے کاٹ دیئے گئے لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہ دیا بلکہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا کیے رکھا یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا اور اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ اب تو میں نے کوئی قصر باقی نہ چھوڑی اس غلام یعنی ثواب کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہ بچا اس لیے وہ گرا ہی رہا بقیہ حصوں میں جنگ کی کیفیت ایک طرف مشرقین کا جھنڈا مورکے کا مرکز اسے کل تھا تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی اس لیے وہ شرق و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑھ رہے تھے جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا مسلمان اس موقع پر امیت امیت کہہ رہے تھے اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا ادھر ابود جانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عظم مسلم کیے پیش قدمی کی اور لڑتے ہوئے دور تک چاگھ سے وہ جس کسی مشرق سے ٹکراتے اس کا صفایہ کر دیتے انہوں نے مشرقین کی صفوں کی صفیں اُلٹتیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں قریشی ہوں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاہ کر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے پہلے تلوار مانگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں چنانچہ میں ان کے پیچھے لگیا انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی اس پر انسار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار چلاؤں گا اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے ادھر مشرقین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے اور واقعتاً ٹکر ہو گئی دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا پہلے مشرق نے ابود جانہ رضی اللہ عنہو پر تلوار چلائی لیکن ابود جانہ رضی اللہ عنہو نے یہ حملہ ٹھال پر روک لیا اور مشرق کی تلوار ٹھال میں پھنس کر رہ گئی اس کے بعد ابود جانہ رضی اللہ عنہو نے تلوار چلائی اور مشرق کو وہیں ڈھیر کر دیا اس کے بعد ابود جانہ رضی اللہ عنہو صفوں پر صفیں درہم درہم کرتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ قرشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا ہے اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لیا لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائی پکار مچائی اور پتا چلا کہ عورت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بٹانا لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں یہ عورت ہند بنت اتبا تھی چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہو کا بیان ہے کہ میں نے ابود جانہ کو دیکھا انہوں نے ہند بنت اتبا کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو بھی بپرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے اور بے نظیر مار دھاڑ کے ساتھ قلب لشکر کی طرف بڑھے اور چڑھے جا رہے تھے ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکر جاتے تھے جیسے نیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہوں انہوں نے مشرقین کے علم درداروں کی تباہی میں نمائیہ رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جانبازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا لیکن صدحیف کے اسی علم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی مگر انہیں بہادروں کی طرح رو در رو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر بے خبری کے علم نے مارا گیا شیرِ خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا ہم ان کی شہادت کا واقعہ اسی کی زبانی نکل کرتے ہیں اس کا بیان ہے کہ میں جبیر بن متعیم کا غلام تھا اور ان کا چچا توائمہ بن عدی جنگِ بدر میں مارا گیا تھا جب قریش جنگِ اہد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن متعیم نے مجھ سے کہا اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا نشانہ کم ہی چکتا تھا جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگا میری نکاحیں ان کی تلاش میں تھیں بلاخر میں نے انہیں لوگوں کے حجوم میں دیکھ لیا وہ خاکستری اونٹ کی طرح معلوم ہو رہے تھے لوگوں کو درہم درہم کرتے جا رہے تھے ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی واللہ میں ابھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک ترخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں سباب بن ابتالحزاب مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا اوہ شرمگاہ کی چمڑی کٹنے والی کے بیٹے یہ لے اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ طولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیٹ سے پار ہو گیا انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا میرا کام ختم ہو چکا تھا مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی مسلمانوں کی بالا دستی شیر خدا اور شیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل اطلافی نقصان پہنچا اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا حضرت ابو بکر و عمر علی و زبیر مصب بن عمر طلحہ بن عبیداللہ عبداللہ بن جہش سعد بن معاز سعد بن عبادہ سعد بن ربی اور نظر بن انس وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایسی پامردی و جانبازی سے لڑائی لڑی کہ مشرقین کے چھکے چھوٹ گئے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی عورت کی آگوش سے تلوار کی دھار پر اور آئیے ذرا ادھر دیکھیں انہی جان فروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حنزل الغسیل رضی اللہ عنہو نظر آ رہی ہیں جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں آپ اسی ابو عمر راہب کے بیٹے ہیں جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور جس کا ذکر ہم پچھلے صفحات میں کر چکے ہیں حضرت حنزلہ نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی جنگ کی منا دی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آگوش تھے آواز سنتے ہی آگوش سے نکل کر جہاد کے لیے روان دوان ہو گئے اور جب مشرقین کے ساتھ میدانِ کارزار گرم ہوا تو ان کی صفحیں چیرتے پھارتے ان کے سپاسالار ابو سفیان تک جا پہنچے اور قریب تھا کہ اس کا کام تو مام کر دیتے مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی چنانچہ انہوں نے یوں ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی شتات پہ نوس نے دیکھ لیا اور چھٹ حملہ کر دیا جس سے خود حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تیر اندازوں کا کارنامہ جبلِ رماعت پر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا مکی شہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھرپور شکست سے دو چار کرنے کے لیے تین بار پرزور حملے کیے لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے مشرقین کی شکست کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا بلاخر مشرقین کے حوصلے ٹوٹ گئے ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگیں گویا تین ہزار مشرقین کو سات سو نہیں بلکہ تیس ہزار مسلمانوں کا سامنا ہے ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین اور جانبازی و شجاعت کی نہایت بلند پایا تصویر بنے شمشیر و سنا کے جوہر دکھلا رہے تھے جب قریش نے مسلمانوں کے تابر توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری و بیبسی محسوس کی اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ سواب کے قتل کے بعد کسی کو جڑت نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی راہ اختیار کی اور بدلہ و انتقام ہجالی عزت و وقار اور واپسی مجدود شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھیں انہیں یکسر بھول گئے ابن اصحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرقین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کی شکست فاش ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت اطبا اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں ان کی گرفتاری میں کوئی چیز بھی حائل نہیں تھی صحیح بخاری میں حضرت برا بن عزب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرقین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرقین میں بھگ درمچ گئی یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائی پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھی ان کی پازے بیں دکھائی پڑ رہی تھی اور اس بھگ در کے عالم میں مسلمان مشرقین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹے ہوئے ان کا تاقب کر رہے تھے بھگیاں اگلی ویڈیو میں سنیں سنیں